گردوں کے آردے میں مبتلا مریضوں کی سنی گئی حکومت کا سرکاری ہسپتالوں میں ڈائل ایسس مشینیں تبدیل کرنے کا فیصلہ اٹھالیس کڑوٹ اٹھاون لاکھ روپے منظور محکمہ خزانہ نے فنڈز جاری کرنے کے حکمات جاری کر دیئے ای این ٹی کے اسوسی ایٹ پروفیسر کو ترقی کیسے دی سب بتایا جائے معلومات نہ دینے پر شیخ صاعد اور پنجاب انفرمیشن کمیشن میں ٹھن گئی ہسپتال کے انتظامی امور وفاقی حکومت کے پاس ہیں کسی قسم کی معلومات نہیں دے سکتے ہسپتال انتظامی نے صاف انکار کر دیا شادی ہالز کو دالے دلہا کو پڑ گئے لالے شاپنگ مکمل کارٹ بٹ بٹ گئے بھارات کہاں جائے گی نئی ٹینشن کمرشل پلازوں اور امارتوں کے بعد اب شادی ہالز کی باری میٹروپولیٹن اور اینٹی کرپشن کی مشترکہ کاروائیاں شالی ماغر اور عزیز بھری ٹاؤن میں توبش شادی ہالز اربا مہر لڈین اے بھی کمرکس لی خیر قانونی میریج ہالز کی فہرست بھی تیار ایک سو انسٹھ ہالز کو چیک کرنے کا پلان شہریوں کی دوہائی پر انتظامیہ کا تین تین گھنٹے شادی ہالز کھولنے پر غور شادی ہالز مالکان کو کاغذات سمیٹ بلا لیا آئیس اس میں سب سے زیادہ ڈرگ چل رہی ہے وہ آئیس ہے ہر جنہ سے نام مجھے اس کا اور ان چیزوں کو میں ڈی سی صاحبہ سے آج یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جو پانچ سو گز پہ کھوکے ہیں وہ لاغ پاس ہوا بھائی سو ہم نے پائی ہنڈڈ یاس پہ کھوکے بند کروانے ہی کروانے ہیں تعلیم عام نہیں منشیات عام ہے وزیر تعلیم نے نیا پینڈارا باکس کھول دیا ڈاکٹر مرادراز کہتے ہیں کہ لاہور کے سکولز میں آئیس نشہ ہو رہا ہے پنجاب بھر کے سکولز میں نشہ استعمال ہو رہا ہے طلبہ کے بلڈز میں دیگر ٹیسٹ کروائیں گے کنسلٹنٹ ڈرگ ایڈوائسری کاؤنسر زلفکار شاہ کہتے ہیں تعلیمی اداروں میں نشے کا رجحان بڑھ رہا ہے ایک بچہ نسوار لاتا ہے سب میں بانٹ دیتا ہے منشیات کے خاکمے کے لیے ساتذہ کی بھی تربیت کرنا ہوگی سادگی والے انوکھے وزرہ اقتدار میں آتا ہی کفایت شاہری کا معاملہ گول صوبہ وزرہ کے نخرے سرکاری رہائش کاہیں بھی ناپسند پرانی ٹائلیں کچن پرانے واش رومز استعمال کرنے سے انکار تضیین و آرائش کا مطالبہ وزریالہ کے حکم پر مزید دو کروڑ ستر لاکھ کا بوٹ وزیر اعمال نے نیا چولہ گیزر تولیا لٹکانے کا سٹینڈ بھی مانگ لیا سرکاری رہائش کاہیں خراب حالت میں ملی یہ بڑا سکینڈل ہے فیاض الحسن چوہار نے گھروں کی تضیین و آرائش کا ملبہ بھی سابق حکومت پر ڈال دیا پنجاب اسمبلی میں پہلے چھے ماہ کی کارکردگی نون لیگ کھلاڑیوں پر بازی لے گئی تحریک انصاف کی پنجاب حکومت پارلیمانی اعتبار سے ہر لحاظ سے پیچھے حکومت قائمہ کمیٹیوں سمیت کسی پارلیمانی کمیٹی کو حکمی شکل دینے میں ناکام تبدیلی سرکار کی مجبوری یا ضرورت پارلیمانی سیکٹریز کی تقرری میں تبدیلی خیال احمد کا تقرر واپس مزید دو پارلیمانی سیکٹری تینات تعداد 38 ہو گئی پنجاب کبینہ میں 36 وزرہ 5 مشیر اور 3 معاملے خصوص شامل پنجاب کے تیسرے بڑی کی بھی پرواز وزرعالہ اور سپیکر کے بعد گورنر پنجاب بھی بیرون ملک روانگی کے لیے تیار ڈیپیٹی سپیکر کو قائم مقام گورنر بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری گورنر پنجاب 13 فروری سے 16 فروری تک نجی دورے پر دوبائی کا یان کریں گے گورنر چودری سرور پی ایس ایل فور کی اتطاہی تقریب میں شریک ہوں گے فابک سپیکر قومی اسیملی کے حکومت پر تنقید کہتے ہیں خودکشی حرام ہے نیازی صاحب خود آئی ایم ایف کے پاس گائے عمران خان کو فانینس ٹیم پر اعتبار نہیں تھا جو خود کرزالے نے پہنچے لوگ کہتے ہیں وچھلی اور گیس کی لوڈ شڈنگ کا ذکر کرتے ہیں میں کہتا ہوں تبدیلی آگئی آیا صادق کی اپنے حلقے کے دورے پر میڈیا سے گفت گئی قصر اعتلاق عبدالعلم خان کے دفاع کیلئے میڈان میں آگئے فیاضر حسن چوہان کہتے ہیں کیس بے بنیاد ہیں سرکھرو ہو کر واپس آئیں گے علیم خان نے سولہ چوئے من ساتھ ملا کر بہترین کام کیا ہے سانہ سہیوال سے متعلق دوسری انکواری ریپورٹ تیاری کے آخرے مراحل میں دوسری ریپورٹ میں بھی خلیل اس کی بیوی اور بیٹی کا قتل نس ہینڈلنگ قرار زیشان سے متعلق جی آئی ٹی نے مزید شواہد اکٹھے کر لیے جی آئی ٹی جلد ریپورٹ وزریالہ کو پیش کرے گی پنجاب حکومت کے مقتول خلیل کے بچوں کی کفالت کے لیے اقدامات اہل خانہ کو صحت کی سہولیات بھی مفت کرنے کا فیصلہ بچوں کو بہترین سکولز میں داخل کرایا جائے گا سانہ مورل ٹاؤن کیس کی تحقیقات میں تیزی پولیس افسران کی طلبی کا سلسلہ جاری سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرہ کو اٹھارہ فروری کو طلب کر لیا ایس پی ہیڈ کوارٹر اکرار حسین ایس پی صدر اویس ملک ڈی ایس پی مورل ٹاؤن زلفکار بٹ کا بیان بھی ریکارڈ شہباز شریف کی طلبی کے لیے جی آئی ٹی کا سپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھنے کا فیصلہ بہت ہو گئی مہنگائی اب لگے مہنگائی پر فل سٹاپ پنجاب حکومت کا مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب نے ٹاسک فورس قائم کر دی نوٹیفیکیشن جاری کمیٹی میں وزراء سیکٹریس پولیس سپیشل برانچ کی عالی حکام شامل مشیر وزیراعلا محمد اکرم چہدری ٹاسک فورس کے چیرمن مقرر ٹاسک فورس کو مہنگائی کے تدارک کے لیے انتظام اقدامات کرنے کا بھی اختیار ہوگا ساف پانی بچاؤں موہم سروس سٹیشنز مالکان خبردہ ریسائیکل پلانٹ لگانے کی ڈیڈ لائن خاتم ہوئی کل سے گاڑیاں دھونے کے لیے ساف پانی کا استعمال غیر قانونی تستاور ہوگا پلانٹ نہ لگانے پر پانی کنیکشن منکتا اور سٹیشن سیل کر دیا جائے گا 293 سٹیشنز میں سے صرف دو پر پلانٹ کی تنسیب نپرا ریپورٹ نے لیسکو کی ناہلی سے پردہ اٹھا دیا ناکس حفاظتی انتظامات سے حادثات میں لیسکو کا پہلا نمبر لیسکو کے 131 ملازمین اور پچپن عام شہری زندگی کی باسی ہار گئے نپرا نے سات سالہ ریپورٹ مرتب کر لی شہر کی خوبصورتی کے نام پر خزانے کو کروڑوں کا ٹی کا پی ایچ اے میں پیٹرل فنڈز کی خود برد کا انکشاف میکمہ انٹی کرپشن حرکت میں آ گیا ہارٹی کلچر ایتھارٹی کے ہیڈ آفیس جلانی پارک پر چھاپا انٹی کرپشن نے پیٹرل کے لیے جاری ہونے والی لاکھ بک میں کب سے ملے لیا پنجاب ٹیکس بک بورٹ کی سنگین غفلت کتابوں کی چھپوائی میں تاخیر طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگا دیا تعلیمی سال کے آغاز میں تاخیر کتابیں پرنٹ نہ ہونے پر تعلیمی سال یکم اپرل سے شروع ہوگا رواستال بچوں کو چوبیس لاکھ کتاب درکار پنجاب ٹیکس بک بورٹ صرف پندرہ لاکھ کتاب چھپس بک سٹیٹ لائف کارپوریشن بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا حکومت کا سٹیٹ لائف کی سیلز آفیسر کا ہدا ختم کرنے کا فیصلہ کارپوریشن کے سینگڑوں ملازمین حکومتی فیصلے کے خلاف سٹکوں پر آگئے ورکرز یونین کی زنرل آفیس سے پنجاب اسمیلی تک ریلی لاہور پریس کلپ کے باہر بھی مظاہرہ کیا دوسروں کو پکڑنے والے خود پکڑنے آگئے سبزہ زارب میں انٹی نارکوٹکس کا منشیات فروش کو پکڑنے کے لیے چھاپا رشوت لینے پر انٹی نارکوٹکس کے انسپیکٹر اختر زمان کو شہریوں نے گھر لیا گھراؤں اور احتجاج کی فوٹیج لاہور نیوز پر شہر میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز منظور ترین منصوبے کی اپگریڈیشن ہوگی تین ارب بیس کروڑ بیس لاکھ روپے منظور ایک خدمت مرکز کی بھی تواثی کا منصوبہ ایک ارب تریپن کروڑ تیہتر لاکھ کے فنڈز مختیس صوبائی ورکنگ پارٹی کے جلاس میں منظور ہی تھی گئی ایف آئی کو دس تالبات نئی امارت مل گئی قائم مقام امریکی صفیر پال جونس نے مال گورڈ پر افتتہ کیا پال جونس نے کہا امریکہ دہشتگردی منی لانڈرنگ اور سائبر کرائم کے خاتمے کے لیے پاکستان سے اپنا تعاون جاری رکھے گا ڈائریکٹرز ایف آئی اے نے مہمان کو احساس شیڈ سے بھی نوازا شادی سے پہلے تھلسیمیا ٹیسٹ ضروری ہے لڑکے اور لڑکی کا تھلسیمیا ٹیسٹ لازمی قرار دینے کا بل پاس کروائیں گے پاکستان میں سو میں سے تیس افراد میں تھلسیمیا مرز کی تشخیص ہوتی ہے صبح وزیر صحت یاسمن راشد کا تھلسیمیا کی تشخیص سے مطالق اگہی سیمینار سے خطاب چارڈ لیبر کو مونیٹر کرنا بہت مشکل کام ہے حکومت کے لیے ہر گھر کی تلاشی لینا ممکن نہیں لوگ کام کرنے والے بچوں کو گھروں میں رکھتے ہیں ہائی کوٹ بار میں کم سن گھریلو ملازمین پر تشدد کے موضوع پر سیمینار چیر پرسن چائل پرو اٹیکشن بیورو سارا احمد کا خیطاب اور الہمرا میں رنگا رنگ سانجا پنجاب فیسٹیول بھارتی فنکار اور میگا کی شاندار پرفارمنسز آریف لوہار کے بیڑوں نے تفریب کو چار چاند لگائے